اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارا آج کا بیان وہی ہے جس کا تیسرا عیسیٰ ہے کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں پر یقین کرنا دوستو جب تک ہم بیان کو پورا نہیں سنیں گے تو ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا جن پر ایمان لانا ہمارے لئے فرض ہے حضرت حمید بن منحب رحمت اللہ کےتے ہیں کہ میرے دادا حضرت خریم بن عوص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور جب آپ تبوک سے واپس آئے اس وقت میں آپ کی خدمت پر پہنچا اور میں نے اسلام میں داخل ہو گیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ سفید ہیرہ شہر دکایا گیا ہے اور یہ شیمہ بنت بقیلا عزویہ سفید خچر پر سوار کالا دپٹا اڑے ہوئے گویا کہ مجھے نظر آ رہی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم ہیرہ میں داخل ہو اور جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیمہ کا بتایا ہے اس منظر میں ہمیں ملے تو کیا وہ مجھے مل جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تمہاری باندی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے لیکن ہمارے قبیلہ بنوتی میں کوئی مرتد نہ ہوا چنانچہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیرہ کے ارادے سے چلے جب ہم ہیرہ میں داخل ہونے لگے تو ہمیں سب سے پہلے شیمہ بنت بقیلہ اسی حال میں ملی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا سفید خچر پر سوار کالا دپٹہ اڑے ہوئی تھی میں نے اسے اس پر فوراً قبضہ کر لیا اور میں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سارا حال بتایا تھا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دے دی تھی حضرت خالد نے مجھ سے گواہ طلب کیے چنانچہ حضرت محمد بن مسلمان ساری اور حضرت محمد بن بشیر انساری رضی اللہ عنہ میرے گواہ بنے جس پر حضرت خالد نے مجھے شیمہ دے دی پھر اس شیمہ کے پاس اس کا بائی عبد المسیح بن مقیلہ سلا کے ارادے سے آیا اور اس نے مجھ سے کہا شیمہ کو میرے ہاتھ بیچ دو میں نے کہا اللہ کی قسم اس کی قیمت دس سو سے کم نہیں چنانچہ اس نے مجھے ہزار درہم دیئے اور میں نے شیمہ اس کے سپرد کر دی میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا اگر تم سو ہزار رکھ لیتے تو وہ لاکھ بھی تمہیں دے دیتا اس کے پاس تو پیسے بہت تھے میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ دس سو سے بھی بڑا ہنسا ہوتا ہے حضرت حبر بن حیات رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آجمی کا فیر سردار بندار فان نے یہ بیغام بیجا کہ اے رب کے لوگو اپنے میں سے ایک آدمی میرے پاس بیجو تاکہ ہم اس سے بات کریں چنانچہ لوگوں نے اس کام کے لئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ کانے تھے چنانچہ وہ اس سردار کے پاس گئے جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس سردار سے کیا بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ میں نے پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر میں نے کہا زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ دور گر والے تھے عبادی دور دور تھی سب سے زیادہ بکے تھے سب سے زیادہ بدحال تھے تمام لوگوں میں ہر خیر سے سب سے زیادہ دور تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بیجا جس نے ہم سے دنیا میں اللہ کی مدد اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا اور جب سے وہ رسول ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت سے ہم اپنے رب کی طرف سے مسلسل کامیابی اور مدد ہی دیکھ رہے ہیں اور اب ہم تمہارے پاس آگئے ہیں اور اللہ کی قسم ہمیں یہاں بادشاہت اور شاندار زندگی نظر آ رہی ہے ہم اسے چھوڑ کر بدحالی کی طرف کبھی وپس نہیں جائیں گے بلکہ یا تو تم پر غالب آ کر جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے وہ سب کچھ لے لیں گے یا پھر یہاں شہید ہو جائیں گے حضرت جبیر بن حیاء رحمت اللہ علی نے حضرت نومان بن مقرن رضی اللہ عنہو کے احواز والوں کے پاس آدمی بیجنے کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے احواز والوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے پاس کوئی آدمی بیجے چنانچہ حضرت نومان نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہو کو بیجا ان لوگوں کے ترجمان نے کہا تم لوگ کون ہو حضرت مغیرہ نے کہا ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں ہم سخت تھا اور سخت بدحالی میں تھے اور بہت طویل عرصے سے پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے ہم بوک کی وجہ سے کال اور گھٹلی چوسا کرتے تھے اون اور بالوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے درختوں اور پتروں کے عبادت کیا کرتے تھے ہمارا یہی حال چل رہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے رب نے ہمارے پاس ہم میں سے ایک نبی بیجا جس کے ماباب کو ہم پہچانتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب تک تم لوگ ایک اللہ کی عبادت نہ کرو یا جز یا عدا نہ کرو ہم تم سے جنگ کرتے رہیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے سارے پیغام پہنچائے ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ ہم میں سے جو آدمی قتل یعنی شہید ہوگا وہ جنت میں اور ایسی نعمتوں میں جائے گا کہ ان جیسی نعمتیں اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور ہم میں سے جو زندہ رہ جائے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا تم پر غلبہ پائے گا حضرت طلق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہوں سے کہا اے ابو دردہ آپ کا گر جل گیا انہوں نے فرمایا میرا گر نہیں جل سکتا پھر دوسرے آدمی نے آ کر وہی بات کہی تو انہوں نے کہا نہیں میرا گر نہیں جل سکتا پھر تیسرے آدمی نے آ کر بھی وہی بات کہی تو اس کو بھی یہی کہا کہ میرا گر نہیں جل سکتا پھر چوتے آدمی نے آ کر کہا آگ تو بڑکی تھی اور آپ کے گر تک بھی پہنچ گئی لیکن وہاں جا کر بجھ گئی تھی انہوں نے فرمایا مجھے یقین تا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے یعنی میرے گر کو جلنے نہیں دیں گے اس آدمی نے کہا اے ابو دردہ ہمیں پتا نہیں چل رہا کہ آپ کی کونسی بات زیادہ عجیب ہے پہلے آپ نے کہا میرا گر نہیں جل سکتا پھر بعد میں آپ نے کہا مجھے یقین تا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے انہوں نے فرمایا میں نے چند کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں جو آدمی صبح کو یہ کلمات کہلے گا شام تک اسے کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی وہ کلمات یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت رب لا الہ الا انت عليک توکلت وانت رب العرش الكریم ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دعابة انت آخذ بناسیاتها ان ربی على سرات مستقیم ترجمہ اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ پر میں نے توقل کیا تو میرا محترم عرش کا رب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا برائیوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کی طرف اور نیکی کرنے کی طاقت صرف بزرگ و برطر اللہ تعالی سے ہی ملتی ہے میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر اس جانور کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے دعوت کے باپ میں گزر چکا ہے کہ حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تیسری بات بھی ضرور ہو کر رہی گی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں صحابہ کرام کا جماعتوں کی دعوت کے لئے بیجنے کے باپ میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن اہم سے کہا اللہ کی قسم یہ دربار جہاں تم بیٹے ہو یہ بھی اور انشاءاللہ تمہارے بڑے بادشاہ ہر کل کا ملک درم ملک روم بھی ہم تم سے ضرور لے لیں گے کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کا اللہ کے راستے میں لشکر بیجنے کا احتمام کرنے کے باپ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت علی نے کہا میری رائی یہ ہے کہ چاہے آپ خود جائیں چاہے کسی اور کو ان کے پاس بیج دے انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کو ہوگی آپ کی مدد ضرور ہوگی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں خیر کی بشارت دے یہ تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ کامیابی تو ہمیں ملے گی اور ہماری مدد ضرور ہوگی حضرت علی نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین اپنے دشمنوں پر غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ یہ دین مضبوطی سے کڑا ہو جائے اور دین والوں کو غلبہ مل جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تاجب سے فرمایا سبحان اللہ یہ حدیث کتنی عمدہ ہے تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھی اور تائیدات غیبیاء کے باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہما کا یہ قول آئے گا کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شیر کا کان پکڑ کر مروڑا اور اس کو راستے سے ہٹایا تو اس کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں غلط نہیں کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز ابن آدم پر مسلط کر دیتے ہیں اور اگر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے علاوہ کسی اور کو مسلط نہیں ہونے دیتے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین